اسلام علیکم میں ہوں عمزہ وصیم پی ایس ایکس نیاریسٹ سے اگر آج مارکٹ کے حال سے بات کرتے ہیں تو آج یہ مارکٹ پچیس سو چونتیس پونٹ نیگٹیف بن رہی چار اشاریہ ایک ایک پرسنٹ کے ساتھ نیگٹیف رہی کہ ایسی ہنوئے انڈیکس پرکی نائن تاؤدن ون سیونٹی کی سطح کی قریب بن رہا جب والیمز کے بات کی گیا تو تھرین ایڈیسی سنڈین کا کام کہ ایسی ہنوئے انڈیکس میں بات اچھا کہ ایسی آل شہر کے اندر چھے سو ستر منٹ کا کام ہوا جس کی ویلیو سترہ اشاریہ ایک دو ارب پہ بنتی ہے تو اگر بات کرتے ہیں تو یاد ہوگا ہم اتنے دن سے مارکٹ کا ایک لیویل ڈسکس کر رہے تھے ایک سٹھ ہزار ساتھ سو پچاس کا کہ جب تک مارکٹ اس لیوی کے اوٹ پر ہے مارکٹ سیپ ہے اگر اس کو بریک کرتی ہے تو جو فالوینگ لیویل ہے اٹھا وانہ دار چار سو چھے سو کا مارکٹ کا وہ اچھی ہو سکتا ہے اور آپ نے دیکھا فرائیڈے والے دن مارکٹ نے وہ لیویل بریک کیا گالیباً ایک سٹھ ہزار پانچ سو کے پاس کلوزنگ آئی ایڈجسمنٹ میں بھی ایک سٹھ ہزار سات سو یا ہی سات سو پچاس کے نیچے ہی رہی کلوزنگ اور پھر ہم نے دیکھا کہ مارکٹ جو ہے اپنے لیویل کی طرف بڑھتی رہی جو کہ ابھی تک اچھیب نہیں ہوئے جو کہ most likely کل کے دن اچھیب ہو سکتا ہے جو کہ something اٹھا وانہ دار بنتا تھا اس کا مزید چارٹس پر آ کر دیکھیں گے اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں تو آپ کو کئی stocks کے آواز سے بتائے گیا دی جی کسی کا بتائے گیا دی جی کسی کا بتائے گیا دی جی پورت لیویل ہے اگر ڈیلی ٹیم فریم میں اس کے نیچے بند ہوتا ہے تو 637 سمسنگ کا لیول ہے وہ اچھیب ہو سکتا ہے ہم نے دیکھا last day 73 پہ closing آئی اور آج اس نے اپنا اگلا لیکن اچھیب کر لیا تو مارکٹ میں بہت ضروری ہے کہ ہم stock losses جو ہے وہ صحیح جگہ لگا ہے ٹھیک ہے بیچے صحیح جگہ تاکہ ہم صحیح جگہ لے سکے ٹھیک ہے تو مارکٹ میں ہم دیکھ رہے کہ یہ جو گراوٹ ہے نا آج کی پچھے سو پانٹ یہ total blood بات تھا آج تقریبا stocks آپ کے lower lock کے پاس تھے سب کے lower circuit لگے ہوئے مارکٹ میں تیزی بھی دیکھی تیزی کے ریکارڈ بھی بنتے ہوئے دیکھیں اب ہم گراوٹ کے ریکارڈ بھی دیکھ رہے ہیں مارکٹ کے all time high 67,000 93 سکرات calculate کرتے ہیں تو مارکٹ آنٹ ہزار کون نیچے آ رہے ہیں اور نیوز بھی کوئی ایسا اچھ نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی کہہ رہا ہے یہ نیوز تو کوئی کہہ رہا ہے وہ نیوز لیکن کوئی نیوز بھی نہیں ہے جو مارکٹ جس کی وجہ سے گراوٹ آئی ہے ہاں ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلے جو یہ مارکٹ جب چل رہی تھی تو آپ کی پارنرز مارکٹ کو چلا رہے تھے پھر ہم نے دیکھا جیسی پارنرز سیلنگ پر آئے مارکٹ گری کیونکہ جائیسی بات ہے ان کی چھپیوں کے دن تھے پچھے دسمبر بھی تھا تو اس کی وجہ سے ہم نے کچھ سیلنگ آتے ہوئے تھے پھر پنس کی طرف سے بھی سیلنگ آ رہی سیلنگ آ رہی ہے لیکن یہ ایک سیلنگ آ رہی ہے لیکن یہ ایک سیلنگ گراوٹ آپ دیکھیں اتنی پاس تھی مارکٹ میں گراوٹ ہم نے پہلے تھی بھی ارادہ نہیں دیکھیں ریٹس کی بھی میں بات کروں سب سب وہی 45000 والے ریٹس آ رہے ہیں جب جس کو ہم کہتے تھے جب 45000 پہ جب ریٹس تھے ابھی وہی والے ریٹس چل رہے ہیں اور جب 45000 پہ وہ والے ریٹس تھے تو ہم کہتے تھے انڈیکس میں تیس ہزار والے ریٹس آ رہے ہیں تو اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں تو اس وقت once again stocks جو ہے وہ بہت چیپ ریٹس پہ آ رہے ہیں ہاں نو ڈاوٹ سارے stocks اندر گراوٹ اتنی نہیں ہی ہے لیکن ایسا بہت سے stocks ہے جو بہت ہی زیادہ گراوٹ کا شکار ہوئے ہیں اور most likely ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے اتنا تیزی میں نہیں کمایا انہوں نے اس مندی میں گوا دیا ہو especially انہوں نے جنہوں نے leverage پہ مان لیا تھا بہرحال مارکٹ کا تو حصول ہے ایسا ہی چلتی ہے تھی گرتی بھی ہے لیکن جو main important ہوتا ہے نا وہ stop losses ہوتے ہیں اگر آپ کا stop loss صحیح جگہ پہ ہے تو پھر آپ کما سکیں گے مارکٹ جیسے آپ کو بتا ہے کہ مارکٹ دو بار تین بار گھنی اسی لیول سے recovery بھی آئی لیکن تو وہ sustain نہیں کر سکی کیونکہ ہم نے دیکھا جیسے جمعہ والے دن نیوز آئی کہ جو basically first session جب end با تو جو second session start ہونے سے پہلے پہلے نیوز آئی کہ امران تھان کو cypher case میں جو ہے وہ بیل مل چکی ہے تو مارکٹ ایک اور بہانہ ڈھونڈا ٹھیک ہے نا تو بہرحال کوئی نہ کوئی ایسی بات آ جاتی جسے مارکٹ میں اندر ایک pressure آ ہی رہا ہے اینیوز بہت important ہوگا یہ دیکھنا فیپی لیپن میں کوئی کون بیچ رہے اور کون کھڑی درہے کیونکہ اسی سے ہی مزید جو صورتحال ہے وہ واضح ہو سکی جی ابھی تک میں بات کروں تو ڈالر آپ کا کافیت تک strong ہے ڈالر آپ کا آہستہ آہستہ ہم یہ دیکھ رہے کہ slowly گری رہے اور سکریبر ہے جو کہ بہت ہی اچھی چیز ہے اسی طریقے سے میں بات کرنے تھا انٹینیشن مارکٹ میں کرو رائیل تو اس وقت کرو رائیل کو دیکھا جائے تو اس وقت کرو رائیل بھی 73 ڈالر 56 ڈالر کے پاس ہے ان میں ورلڈ ڈیکسز کو دیکھا جائے تو بومبی سٹاک ایکشنز 239 پونٹ آج پلس رہی جب ورلڈ ڈیکسز کی بات کی جائے تو مکس ایکٹویٹیز دیکھنے کو مل نہیں ہے اب نو ڈاوٹ جیسے میں اگر بات کرتا ہوں جیسے ہم نے دیکھا کہ پیٹرول پرائسز بھی گری اس کے باوجود بھی مارکٹ نے کوئی اس کا positive impact نہیں دیا ابھی بھی جیسے IMF کا ہے جنوری میں ٹھیک ہے انشاءاللہ جیسے ایک بار IMF سے پیسہ آ جائے گا تو inflows تھوڑے آ جائیں گے تو حالات تھوڑے مزید بہتر ہو جائیں گے اور expectations بھی یہی ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ جو ہے آپ کی جو interest rates ان کے اندر ایک گراؤت آ سکتی ہے انشاءاللہ میرا یہ ماننا ہے جیسے پہلا interest rate یہ رہے گا وہ مارکٹ کے لئے ایک بہت ہی positive sign ہوگا anyways شاہ مراد شکر ملکہ result آیا ہم نے اس کی call last week of November میں دی تھی almost December start ہونے والا تھا ہم نے اس کی call دی کہ یہ perform کر سکتا ہے 190 بلکہ 204 روپے کے پاس تھا within like a month ایک مہینہ بھی نہیں ہوا اور یہ 270 روپیس کے پاس trade کر رہا ہے اور 20 روپیس کا dividend بھی دیا جو کہ expected expected تھا آپ لوگوں کو بتائے بھی تھا کہ اس کے اندر dividend آ سکتا ہے بہت ہی chances ہے تو اللہ کا شکر ہے اس نے اچھی بھی کہ ہمارا level بھی تو جو stop losses ہوتے ہیں نا یہ ہی ہوتا ہے کام آپ stop losses لگائیں targets بڑے بڑے ہو ٹھیک ہے نا آپ 10 script میں 10 script میں اگر آپ کی میں کہتا ہوں ساتھ میں بھی stop loss hit ہو جائے نا ہے رہے لیکن وہ جو تین میں profit ہو ہونا وہ اتنا ہو کہ وہ ایسے پچاس بھی losses ہونا اس کو بھی cover کرتے ہیں ہمیشہ کام ایسے کرنا چاہیے اس ہی کو کہتے ہیں risk management stop loss ہم نے لگا تھا پندرہ روپے کا target جیتنا ملا ستر اسی روپے دولکہ اسی روپے سے بھی زیادہ تھا تو یہ ہوتا ہے technique کام کرنی ہے stop loss is low بھلے لگتے جائے میں نے پہلے بھی ایک بات دکھتی تھی کہ یہ matter نہیں کرتا کہ آپ ہے نا کتنی trades جیت رہو یا کتنی trades loss کر رہو یہ matter بلکل بھی نہیں کرتا یہ matter کرتا ہے کہ آپ کتنا کما رہو جو ہے کتنا کما رہو against your losses ٹھیک ہے نا یہ matter کرتا ہے انیویز یہ تو ہو جاتا ہے کچھ آج کے مارکٹ کے حالے سے آج میں زیادہ ڈیسے سارہ top contributors اور top losers کو ہم ڈائریکلی چلتے ہیں آج کے ویسے کی چارٹ پہ اور levels کو دیکھتے ہیں تو اس طرح میں مجھوڑ ہوں کہ ہمیں لیکس یہ چارٹ پہ اگر آپ آج کی کینڈل دیکھ لیں بہت ہی بڑی ریڈ کینڈل تھی اور وہ ہی میں نے جیسے پہلے بات کی یہ ایک ریکارڈ گیراوٹ تھی closing تھی بیسے کے لیے پچھے سو پوائنٹ پہ پہلے مارکٹ نے کبھی تھی بڑی closing نہیں دی ہے نو ڈاؤٹ سے پہلے بھی ہم نے 800 points تک بھی مارکٹ کو گھٹتے ہوئے دیکھا تھا لیکن جو closing تھی وہ اتنی بری نہیں تھی جتنی آج کے دن آئی ہے پچھے سو چونس پونس تو مارکٹ کو تھوڑا ہم دیکھ لیتا ہے تو مارکٹ نے اپنی ایک wave بنائی کہاں سے بنائی اس کو discuss کر لیتا ہے وہ بنائی 44459 سے کہاں تک بنائی 67000 تک تو یہ جو مارکٹ نے اگر ہم فیبو ناچی پلوٹ کر لیتا ہے تو ہمیں کچھ لیولز دیکھنے کو ملیں گے جو کہ بنتا ہے بیسکلی اٹھاوان اگر چاہتو پچاس یہ ایک اگلا سپورٹ لیول ہے آپ کو بتایا گیا تھا 67000 تک جب تک مارکٹ ہے ہم نے دیکھا مارکٹ میں پرائیڈے والے جن اس لیول کا بریچ ہوا پھر آج مارکٹ اس کے نیچے ایک کھلی ہے اور پھر مارکٹ تب اپنے اگلے فیبو ناچی لیول کی طرف جو ہے وہ گامزان ہے اب یہ لیول کی بات کیجئے اٹھاوان ازار چار سو پچاس یہ ایک اپورٹنٹ لیول ہے ٹھیک ہے یہ ایک ہائیلی اپورٹنٹ لیول ہے اور یہ ہی مطلب ہے کہ اس لیول کے پاس اچھی اچھی خاصی سپورٹ موڈل ہے کونسا اٹھاوان ازار چار سو پچاس سے چار سو کا لیول اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ مارکٹ اس کے نیچے کل جا ہی نہیں سکتے بہت چانسز ہے کہ اگر مارکٹ اس کے نیچے چلی بھی جائے تو کلوزنگ اس لیول کی اوپر آجائے کیونکہ یہ اپورٹنٹ فیبو ناچی کا لیول آجاتا ہے کونسا اٹھاوان ازار چار سو سینٹالیس یہ ایک بہت ہی اپورٹنٹ لیول ہے اور اس لیول سے پاسیبیلیٹیز ہے کچھ ریکووری جائے 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 سی بات ہے جنہوں نے شورٹ مارا ہوگا وہ شورٹ کاٹنے آئیں گے تو کچھ پروفٹ انکو بیسکلی پروفٹ ووکنگ ہوگی جنہوں نے شورٹ کیا ہوگا جس کسی ٹیکسے جس نے اوپر بیچ آگا وہ آپسی نیچے لینے آئے گا اس طریقے سے ہم کچھ ہر تک ریکووری دیکھ سکیں گے تو یہ پہلا کیا لیول نکل کے آئے اٹھاوان ازار چار سو پچاس اگر میں دوسرے ٹیکنیک سے ایک لیول نکلتا ہوں دوسرے ٹیکنیک سے اگر میں لیول نکلتا ہوں بیسکلی ٹرینڈ بیس ویبون اچھی ایکسٹینشن کتنوں تو اس کے تھوڑ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا جو اگلا سپورٹ لیول آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اٹھاوان ازار چھے سو پچاس مطلب کہ کل کے دن کے لئے جو ہماری ایک ایمپورٹنٹ لیول رہے گا وہ ہوگا اٹھاوان ازار چھے سو پچاس سے لے کر چار سو پچاس یہ کل ڈیلی ٹائم ٹیم پہ بھی ایک ایمپورٹنٹ لیول رہے گا کونسا اٹھاوان ازار چھا سو پچاس سے چھے سو پچاس کا لیول یہ لیول ہے جس کو مارکٹ آہ اچھیف کر سکتی ہے پوسیبلیٹیز ہے کہ یہاں پہ اٹلیس رکے ٹھیک ہے نا رکھنا ضرور ہی ہے وہ اگر رکھ کے ریکاوری آ جاتی لیکن ہم پوس ربورٹ جاتے ہیں البتہ اگر اس لیول کو بھی مارکٹ لیفٹ نہیں کراتی تو پھر جو نیچے کے لیول ہوں گے وہ ہوں گے ستاوان ہزار پانچسو اور اگر میں ڈیلی ٹائم فرم پہ آپ کو بڑے لیول دکھا دوں جیسے ابھی ہم فیبو ناچی لگایا تھا میں نے تو اس حساب سے جو لیول آئے گا وہ آراؤنڈ سچھان ہزار پانچسو کے پاس آئے گا لیکن ایک بات ہمیں نید ہوئی ہیں وہ کیا ہے کہ مارکٹ is in an uptrend مارکٹ uptrend میں اس وقت مارکٹ کے سپیز میں ہے اس uptrend کے ویف کے اندار ہے مارکٹ اور مارکٹ بیسکلی ان سیمپل ورڈ ایک low find کرنے کی کوشش کر رہی ہے to make a new high کیا آپ مارکٹ میں دیکھیں گے ہم higher high کی سلسلاتی بھی دیکھ رہے ہیں اور امید بھی یہ کہ انشاءاللہ اگلا سال جو ہوگا وہ مارکٹ کے لیے بہت ہی اچھا ہوں گا لیکن میں وہ ہی بات کر رہا ہوں کہ مختلف houses کی طرف سے مختلف analyst کی طرف سے جو کہ economic analyst ہوتا ہے ان کے طرف سے یہی predict کیا جا رہا ہے کہ اگلے چھے مانے بیسے کہ جون تک interest rate میں چار سے چھے پیسد تک کمی ہو سکتی ہے میں کہتا ہوں چار پیسد بھی نہ ہو یار پہلی گراوٹ ہی نا ایک signal ہوگا کہ یہاں سب interest rate reverse ہو رہے ہیں اور وہ مارکٹ کے لیے ایک اچھا sign ہوگا انشاءاللہ اگلا سال تو امید ہے اچھی ہے لیکن یہ چند دن ہے نا مارکٹ کے وہ بڑے خطرناک چل رہے ہیں وجہ بھی یہ یہ جسے foreigners کی طرف سے بھی کچھ profiting نہیں آئی اب جب انشاءاللہ جیسے once again یہاں پہ foreigner buying پہ اگر بھوسے گا تو پھر تو ہم لمبی تیزی دیکھیں گے لیکن وہی بات ہے کہ کب بھوسے گا تو فپی لپی data پہ کافی ہمیں focus کرنا چاہیے آج تو سننے میں ہی آیا کہ میچرپن کی بھی selling تھی اب یہ دیکھنا والی بات ہوگی کہ پپل اپی میں کہاں سے selling آ رہی کہاں سے buying آ رہی ہے مارکٹ کے لیولز میں نے آپ کو بتا دیا کل کے دن کے لیے آہ یہ لیول رہے گا resistance لیول کی بھی اگر بات کر لیتا ہے ان کیس کے لیے چلے تو recovery کے لیے جو لیول ہے وہ ساٹھ ہزار دوس ہوگا ہے یہ important resistance لیول مارکٹ نے بنا لیا آہ anyways اس وقت جو سینیریو ہے مارکٹ کا وہی بات ہے hourly ٹائم فرم ہے تو مارکٹ ایک lower lows بناتی جا رہی ہے ان وہی بات ہے کچھ recover ضرور کرے گی مارکٹ میں پانچ سو ہزار پون کے لیے آنی چاہیے ادھر کیا کرنا چاہیے ادھر وہی بات ہے حالات کو دیکھتے ہوئے اگر once again مارکٹ میں recover کرتی اور ہائی سائٹ سے کچھ selling pressure آتا ہے وہی جو اپنا مال ہے آدھا بیج سکتے تاکہ اسی مال کو نیچے once again لے سکے ایسی اس وقت جو ہے اگر آپ کو average کم کرنی ہے تو واحد solution جو ہے بسیکلی ایک تو solution یہ ہے کہ آپ نے direct اور پیسہ ڈال دیا اب جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کے لیے یہ کرنا چاہیے ہیں کہ ہائی سائٹ پہ جائے تو بیچو اور پھر نیچا ہے تو واقسی لے لیا لیکن اس کے لیے بھی یہ ضرور ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ غلط لیوی پہ بیچ دیں ٹھیک ہے اور آپ بیچیں اور پھر ہے نا وہ اس ریٹ پہ آئے نا اوپڑ ہی direct چلا جائے تو یہ بھی بہت important ہوتا ہے کوشش کیا کرنی چاہیے ہمیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو confidence نہیں سمجھتا آپ کو لگتا ہے نہیں میں کچھ غلط step لے لوں گا لیکن ڈڑ بھی لگتا ہے نیار مارکٹ گیر بھی جائے تو آپ کیا کریں اپنے مال کا 50% بیچ دیں اب وہی بات آپ کتنا رسک لے سکتا ہے کوئی بہت ہی کم لگتا ہے 10% نہیں لگتا چھوڑ دیں انویسٹر ہے چھوڑ دیں لیکن اگر آپ کو کرنی واقعے میں ایوریج کھا تو پھر ٹریڈنگ کریں انہی سکرپٹ میں سارا نہیں آدھا بیچیں نیچے آتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو تھوڑا اپر جاتا ہے تو تھوڑا اور بیچ دیں اور جب ایک دم نیچے آئے تو واقش سارا لے دیں جائے گا اب ضائر سی بات ہے مارکٹ گئی بھی 90 ڈگری اوپر تھی روز ہم اٹھتے تھا ہزار پونٹ اوپر دیکھتی تھی مارکٹ اب مارکٹ آ بھی اسی طریقے سے 90 ڈگری پر نیچے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو بہت ہی steep گراوٹ ہے رسائی میں آپ کو لگا کر دیکھا دوں وہ بہرحال مارکٹ کوئی مائنے نہیں رکھتا لیکن پھر بھی تو آپ یہ ہی دیکھیں گے کہ ڈیلی ٹائم فرم میں پھر بھی جگہ لیکن آرلی ٹائم فرم میں تو رسائی ڈیورجنس کی طرف جا رہا ہے مدبکہ جب مارکٹ ایک سٹ ازار بیاسی کا لوگ مارا تھا اس وقت بھی رسائی اتنا نہیں تھا جتنا ابھی اس وقت موجود ہے اس وقت رسائی تھا سولہ کا اس وقت اٹھارہ پر موجود ہے ڈیورجنس ہی شو کر رہا ہے اور میں کہا ہوں گا جو یہاں پہ ڈانگ ٹرم انویسٹرز ہیں ڈانگ ٹرم بھی نہیں جو پوزیشنل ٹریڈرز ہیں وہ اس وقت سیلیکٹی سکریٹس کے اندر اپنی پوزیشن بنا سکتے ہیں جب اگلی ویو آئی گی مارکٹ ہو یاد ہے کہ جس مارکٹ کی پہلی ویو بیس ہزار پوائنٹی ہو اور کریکٹیو ویو ابھی تک آنٹ ہزار پوائنٹی بند چکی ہے تھوڑی اور جاتی ہے اس کی جو نیکس ویو ہوگی وہ کتنی بنی ہے بیس نہیں تو ہے دس بھی ہزار پوائنٹ ہو وہ بھی انا ہے لیکن بہرہ ابھی یہ کہ مارکٹ انشاءاللہ اوورال تو اپ ٹرینڈ میں لیکن یہ باتیں کچھ وجوہات ایسی بن چکی ہے جو مارکٹ کو پر فارم نہیں کرنے دے رہے اس وقت زیادہ کچھ نہیں پبلک سے مال شروعانے کی فل کوشش ہے جاری ہے ڈڑا بھی رہے لوگوں کو کہ یہاں سے لوگ مال بیج کچھ کر اگزٹ کریں ٹھیک ہے نا اب آپ دیکھیں گے ابھی تو چلو یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا مارکٹ تھوڑی بھی اوپر جائے گی نا تھوڑی بھی اوپر جائے گی نا تھوڑی بھی ادھر انڈویجوال کیا کرے گا مارکٹ میں رہیس ٹرائٹ جب انڈویجوال مال بیج دے گا اور وہ ہی انڈویجوال پھر اوپر لینے آئے گا میرا زیادہ گھبرانہ بھی نہیں چاہیئے کیونکہ مارکٹ گری ہے تو میں پہلی بھی بھی بتاؤں ابھی تک مارکٹ میں یہ جو ریکاوری تھی نا پہلے تھی اس کو میں ریکاوری نہیں کہتا یاد ہوگا جب مارکٹ سکس ٹھاوزن سے گری کہاں تک گری سکس ٹھاوزن ایک ٹی ٹو اور اس کے اگنے جو یہ ہلکی پندہ سو دوہزار پونٹی مومنٹ آئی نا میں اس کو کوئی مومنٹ ہی نہیں دیکھتا میں نزی کو ریکاوری آئی نہیں تو مقصد یہ کہنے کہ مارکٹ کے اوپر بھی ریکاوری آئی بھی سکتے ہیں اب یہ کب آتی ہیں وہ کوئی دیکھنے والی بات ہوگی احتیاط بھی ضروری ہے وہ لوگ مال بیچیں جو لوگ نیچے لینے کے کانفیڈنٹ لگتے ہیں اینیویز مارکٹ آپ کی صحیح ہے جو جتنی بھی میں نے چیزیں بتا ہی نا ان چیزوں کو فوکس کریں لیویل کے ساتھ کام کریں لیویل کے ساتھ کام کریں لیویل کے ساتھ ساتھ سو بچاس اوٹے گا تو اٹھاوان آدھار چار سو بچاس آئے گا اور وہ اب لگتا ہے آنے ریکاوری نہیں آتی مان نیچے اٹھاوان آزار سو پہ نیچی کلوزنگ آتی ہے تو پھر تھوڑے حالات مزید خراب ہو جائیں بہرحال یہ دیکھنے والی چیز ہوتی کل مارکٹ کیسی پر فارم کرتی ہو سکتا ہے کل بھی ایک پند بار بنا دے جیسا کہ ہمیں ادھر دیکھنے کو ملا تھا میں ڈیلی ٹیم فرم پہ آ جاتا ہوں اور آپ لوگ کو یاد ہوگا جیسے مارکٹ نے سٹھ ازار بیاسی کا مارا تھا مارکٹ دو ہزار پوائن مائنس ستہلہ سو مائنس سے مارکٹ پلس ہونے والی تھے یاد ہوگا یہ والی کینگل بیس ڈیس سمبر کی کینگل سف تین سو پچاسی بھنے ہو سکتے کل کے دن بھی کچھ ایسا سینیریو بن جائے مارکٹ ہزار پندہ سو پونٹ نیچے جائے ہزار پونٹ اور پھر ریکاوری بھی آ جائے ٹھیک ہے نا مارکٹ اس کے لئے بنی ہے جو بیچ بھی سکتا ہے اور جو صحیح وقت پہ لے بھی سکتا ہے ٹھیک ہے نا مقصد یہ ہے کہ پروفٹ بھی اگر آپ کا ہو رہا ہے نا اگر آپ نہیں بیچیں گے تو پروفٹ پروفٹ نہیں کلائے گا ٹھیک ہے نا you are in the game تو اس لئے کسی پروفٹ کو سیلیبریٹ بھی نہیں کرنا چاہیے امید ہے اچھی رکھنی چاہیے مارکٹ سے سائٹ سی بات ہے بڑی بھی اس طریقے سے تھی بڑ رہی تھی تو 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 کوئی خاص وجہ نہیں تھی ہاں یہ تھوڑے تھوڑے انکلوز آ رہے تھے لیکن کوئی ایسی کوئی مضبوط ریزن نہیں تھا کہ مارکٹ کیوں بھائی رہی ہے کوئی ریزن نہیں تھا نا لوگوں کے بعد اسی طریقے سے گر رہی تو اس میں بھی کوئی فرٹیکلر ریزن تو نہیں کہیں گے نا بھائی یہی ریزن ہے مارکٹ کا دیلنے تو نہیں چاہیے بات ہے بڑی ہے گرے گی بھی گر بھی رہی انشاءاللہ اگلی ویو بھی بنے گی مارکٹ کی اور وہ بھی انشاءاللہ زبردست والی بنے گی وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یار ایک انٹرنسٹ گرنے کی بات ہے انشاءاللہ اگلے سال بہتر لگتی یہ مارکٹ اب وہی بات ہے کہ اللہ نہ کرے حالات مزید خراب ہو جائے that's an exceptional case لیکن انشاءاللہ اگر حالات ایسی ہی رہے ہم دیکھ رہے تھوڑی تھوڑی بہتری آ رہی ہے کرنٹ اکان کے نمبر اچھے آ رہے آپ کے ایون انکلوز کے نمبر اچھے آ رہے ایون لاؤنگ ٹرم انویسمنٹ ڈیل سائن ہو رہی چائنا کے ساتھ مختلف میڈلیس ممالک کے ساتھ حالات تو بہتر لگتے ہیں لیکن اللہ نہ کر یہاں سے کچھ بیڈ ڈیوز آتی ہے تو ورنہ یہاں سے انشاءاللہ حالات بہتر لگتے ہیں اور یہاں پہ اچھے سکرپٹ چوز کرنے کا موقع ہے ایونیویز تو میرا لیے تو کچھ ہوگی آج کی محطب کے حوالے سے نویل کے ساتھ کام دیجئے گا جیسا بتائے گی ہے اس طریقے سے کام کریں انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا اگر ہم صحیح طریقے سے سمجھیں گے پتہ ہے بعض وقت مجھے پتہ ہے آپ لوگ کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہوگا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لیول ٹوڑ گیا اگلا لیول آئے گا لیکن آپ accept نہیں کر پاتے یہ ایک میجر پیر ہے مارکٹ میں آپ لوگ کو پتہ تھا ہو سکتے آپ میں سب بہت لوگ جانتے ہوں گے نہیں ٹا سال سو پچاس ٹوڑ گیا ہمزہ کا لیول ہمزہ نے لیول دیا تھا یہ ٹوڑ گیا اب جو ہمزہ نے اگلا لیول دیا اٹھاوان آہ چار سو پچاس وہ آئے گا لیکن آپ اندر سے accept نہیں کر پا رہے تو جو ہے آپ loss ہی ہو گا آپ کو تو وہ یہ بات ہے accept کرنا ہوتا ہے دل بڑا رکھنا ہوتا ہے اور ایسے صورتحال میں نا پی این ایل آپ کا جو profit loss والا جو ہوتا ہے نا سیکشن profit اور loss کو calculate ہی نہ کریں تاکہ آپ اپنے mind جتنا clear رکھیں گے نا mind کو اتنا ہی آپ جو ہے وہ بہتر ہی رہنے کیونکہ اگر آج میں بات کروں تو آج کسی ہنڈرین ڈیکس ہی بات کر لیتا ہے تو تقریباً 10 سکریپس جو تھی وہ minus 90 سکریپس آج آپ کی negative میں بہتے ہیں 90 سکریپس اور جو positive میں بھی بن رہی ہے ان کے اندر کوئی کام نہیں کرتا تو 90% لوگوں نے جن کے پاس مال پڑھا ہوا تھا آج loss کیا اب یہ ہو سکتا ہے کسی نے بہت کم loss کیا اور کسی نے زیادہ کیا اینیویز اسی ساتھ میں بھی زیادہ چاہتا ویڈیو چلے گئے تو لائک اور چلے گا ضرور سکسکر کیجئے گا میں ہونزا وشی پی ایس ایس نیلسس سے